اسلام علیکم اچھا سٹوڈنٹس آج نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن ڈی تو آلیڈی اس کا کچھ پورچن پڑ چکا ہے لیکن میں دوبارہ یہ اوورال کور کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک لیکچر کی فارمی آپ سب کے پاس آویلیبل ہو اس کی ریکارڈنگ ٹھیک ہے تو یہ والا جو لیکچر ہے یہ بود سیکشن سی اور ڈی کے لیے ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کہ ہم نے ٹو نیشنز تھیری بھی پڑھ لی مسلم نیشنلیزم بھی پڑھ لی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مسلم نے جتنی بھی مومنٹس چلائی تھی ٹھیک ہے اور جو تقود ہو کی تھی اس کے ریزلٹ میں پھر الٹیمیٹلی پاکستان بنا نائنٹین فورٹی سیون اگست فورٹین ٹھیک ہے اس کے بعد جب پاکستان جیسے ہی بنا اس کے بعد سٹارٹ میں ہمیں کافی ساری پرابلمز ہوئی تھی ارلی پرابلمز جنہیں کہتے ہوتے ہیں افتر دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان تو ہم وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ کونسی ایسی پرابلمز تھیں جو سٹارٹ میں پاکستان کو فیس ہوئی اس کے بعد ہم اپنے دیموکرائٹک ایراز دیکھیں گے کہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے آن ورڈز ٹھیک ہے یہیہ خان کے رجیم تک ہم دیکھیں گے کہ کیسے پاکستان کی گورنمنٹ میں چینجنگز آئیں اور کیسے مارشل لاز لگے اور پریزیڈنٹس اور ٹرائم منسٹرز اور باقی جو پولٹیکل آپ کہلیں کہ پرسنیلٹیز تھیں وہ کیسے ایک دوسرے کو جو ہے اوورٹیک کر دی رہی ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہی مطلب میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم ایز ای سیپریٹ نیشن مسلم نیشن ہم ہر لحاظ ہندو سے ڈیفرنٹ ہیں تو انہوں نے کیا کیا تھا مومنٹس جروہ کر دی تھی سب کانٹیننٹ میں اور ہمارے پاس پلیٹ فارم تھا وہ مسلم لیگ کا پلیٹ فارم تھا جس پہ سارے مسلم ذکتے ہو گئے تھے اور انہوں نے پھر تحریکیں چلائیں اور تحریکوں کے پھر نتیجے میں الٹیمیٹلی پاکستان بنا تھا تو یہی چیز لکھی ہے جس پہ سارے پاکستان کے لئے پاکستان دول تھا یہ ہی ہماری ایڈیالوجی کی بیس تھی ڈو نیشن سیری کی کہ ہم ایک ایسی سٹیٹ بنائیں جہاں پہ ہم اپنی زندگی اپنے مذہب اور اپنی روایات کے مطابق بسر کر سکیں ٹھیک ہے تو تھرڈ پوائنٹ یہی ہے کہ ہم یہاں پہ ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی پرابلم جو پاکستان کو سٹار میں فیس ہوئی تھی سب سے پہلے جب بھی کوئی ایک سٹیٹ بنتی ہے تو اس کا ایک کیپٹل بنانا ہوتا ہے جو کہ سنٹرل گورمنٹ جہاں پہ بنتی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا آپ کہلیں کہ ایک فیڈرل گورمنٹ ہوتی ہے یا فیڈرل ایریا ہوتا ہے جو کہ آپ کہلیں کہ ہرٹ آف دیت سٹیٹ ہوتا ہے اور ہم نے اپنی گورمنٹ کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے اپنی ایک گورمنٹ باڈی بنانی ہوتی ہے کہ کون ایسا بندہ ہوگا جو ملک کو چلائے گا کون ایسے لوگ ہوں گے جو ملک کی ایکانومی کو کنٹرول کریں گے کون ایسے لوگ ہوں گے جو ملک کے آئین بنائیں گے ٹھیک ہے کون ایسے لوگ ہوں گے جو ملک کے لاز کو بنائیں گے اور کون ایسے لوگ ہوں گے جو باقی کی جو ویل فیر ورکس ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کریں گے تو سب سے پہلے جو ہمیں پرابلم فیس ہوئی وہ تھا چوائس آف کیپیٹل اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ تو اس کو دیکھتے ہوئے کراچی کو سب سے پہلے جو ہے وہ کیپیٹل آف پاکستان بنایا گیا ٹھیک ہے اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کوئی آئین نہیں تھا تو ہم نائنٹین تھرٹی فائیو کا جو انڈین ایکٹ تھا اس کو ہی یوز کرتے رہے تھے ٹھیک ہے جب تک کہ ہم نے اپنا آئین نہیں بنایا تھا تو نائنٹین فیفٹی سکھ سے پہلے جو ہے پریزیڈنٹ کی سیٹ نہیں ہوتی تھی گورنر جنرل ہوتا تھا تو گورنر جنرل جو پہلے بنے تھے وہ محمد علی جناب بنے تھے اور پرائم منسٹر جو تھے وہ لیاقت علی خان بنے تھے اور لیاقت علی خان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ جب محمد سو رہی تھے تو تب وہ فینانس منسٹر تھے تو جیسے ہی پاکستان بنا تھا تو ان کو پرائم منسٹر کی سیٹ دے دی گئی تھی ٹھیک ہے تو اس سلائیڈ میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو جو مسلم ایکسپرٹس تھے یا جو آپ کہہ لیں کہ افیشیلز تھے ان کو کیونکہ موو کرنا تھا کراچی ڈیلی سے کراچی تو ان کی بھی ارینجمنٹس کی گئی تھی تاکہ ہم اپنی جو گورنمنٹل بارڈی بنائیں گے اس میں ان لوگوں کو بھی انکلوڈ کر سکتے دوسرا جو سب سے میجر ایشو تھا وان اف تا میجر ایشوز وہ تھا انفیر باؤنڈری ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہے جیسے ہی پاکستان بننا تھا تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا سر ریڈ کلف جو تھے یہ بریٹین تھے ان کو جو لاسٹ وائس رائے آف انڈیا تھا یا آپ کہہ رہے سب کانٹیننٹ تھا انہوں نے یہ کام سو پتا کہ آپ نہ اس ریجن کی سب کانٹیننٹ کی ڈوین کریں کہ جو انڈیا کو علاقے ملنے ہیں وہ آپ مارک کر دیں میپ کے اوپر اور جو پاکستان کو ملنے ہیں وہ بھی آپ میپ کر دیں اب وہ میپنگ اس حساب سے ہونے تھی کہ جن ایریاز میں مسلم مجورٹی تھی وہ سارے پاکستان کے حصے میں آنے تھے اور جن ایریاز میں ہندو مجورٹی تھی وہ انڈیا کے حصے میں جانے تھے لیکن یہ سر ریڈ کلف نے کیا کیا کہ کچھ ایسی سٹیٹس ٹھیک ہے جن میں مسلم مجورٹی تھی وہ انڈیا کے حصے میں ڈال دی تھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے انفیر باؤنڈری ڈسٹریبیوشن کی تھی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کافی ساری سٹیٹس جو تھیں وہ فرسٹ ٹو تری ہیئرز جب پاکستان بنا تھا اس کے بعد وہ ڈسپیوٹڈ رہی اور کشمیر ابھی تک بھی ڈسپیوٹڈ سٹیٹ ہے صرف اس انفیر باؤنڈری ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے باؤنڈری کمیشن was set up انڈر ای بریٹیش چیئرمن سرسی ریڈ کلف اور یہ جو سٹیٹس تھی مطلب پنجاب پاکستان اور انڈیا کے بارٹر کے بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں پنجاب اور گجرات میں اور جو کہ ابھی انڈیا کے اس میں ہے تو یہ کشمیر گیٹوے تھی پھر قیدی آزم کال انڈیا سے پاکستان کی طرف تو تب سب سے زیادہ مسئلہ کریٹ ہوا تھا بہت سے لوگوں کو لوٹ لیا گیا تھا بہت سے لوگوں کی جانیں لے لی گئیں تھیں ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑا ایشو تھا جب کے جب آفتر پارٹیشن مسلم مو کر رہے تھے فرم انڈیا ٹو پاکستان ایک بہت بڑا ہمیں ایک ارلی پرویلم جو فیس کرنا پتا تھا On the birth of Pakistan, Hindus and Sikhs became more violent. In a planned move, Muslim's properties were set on fire and they were compelled to leave India for Pakistan with nothing but their lives. Millions of refugees were killed before they reached Pakistan. Many migrants were looted and had to be provided boarding immediately as they reached Pakistan. ठीक है? तो ये सब लोग जो अपनी जैयतातिं क्वाए के, अपनी माल, डॉलर, सब कुछ क्वाए के, जब पकिस�țान क DDT तो उपकिसान के सटल करना एक बोट बढ़ा zor़ा ऊश्यू हुँ था:" एक Jeśli भी बोत बड़ा प्राब्लम था, इस्टार्ट में। تو ظاہر سی بات ہے جب پارٹیشن ہو گئی تھی تو تب یہ ہوا تھا کہ ساری چیزیں جتنی بھی ویلت تھی اور جو ایڈمنیسٹریٹیو آفیشیلز تھے ان کو علاقوں کو جو ٹیریٹریز تھی ان کے علاوہ بھی جو چیزیں بچ گئی تھی لائک بینک میں جو پیسہ تھا اس کے علاوہ جو ملیٹری تھی یہ ساری چیزیں پاپولیشن بیس پہ یا ایریا بیس پہ ان کی ڈیویان ہونی تھی لائک اگر بینک میں پیسہ پڑھا ہے تو اس میں سے اتنے پرسنٹ پیسہ پاکستان کو ملنا تھا اسی طرح ملیٹری جو تھی اس میں سے اتنے پرسنٹ جو تھی آفیشیلز وہ پاکستان کو ملنے تھے اب اس کے اکارڈنگلی ہمیں سیون فیفٹی ملین روپیز جو تھے وہ انڈین گورنمنٹ نے ہمیں دینے تھے لیکن کیا ہوا انہوں نے دینے سے انکار کر دیا جس کی وجہ ہے کیونکہ وہ پیسے ہمیں ملتے تو ہم اپنی جو ایڈمنیسٹریٹیو آفیس تھے ان کو تھوڑا سٹیبل کرتے اپنے کیپیٹل کو سٹیبل کرتے ٹھیک ہے اور بھی کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جن پر ہم ورک آٹ کرتے اگر ہمیں ساری اماؤٹ مل جاتی لیکن انہوں نے جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کیا رکھا اور پھر جا کے کافیر سے بعد انہوں نے سیون فیفٹی ملین روپیز کی جگہ پہ ہمیں جسٹ ٹو ہنڈر ملین روپیز دیئے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ملٹری ایسیٹس تھے وہ بھی جتنے ہمیں ملنے تھے اس سے کام انہوں نے پروائیٹ کیے تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریزن یہ بھی تھی جو کہ ہم ارلی پرابلمز میں کاؤنٹ کرتے ہیں ایک اور ایشو کنال وارٹر ڈسپیوٹ کیونکہ پاکستان یا آپ پہلے کہہ لیں کہ جو سب کانٹیننٹ تھا اس کی ایگریکلچر تھرو آوٹ ڈا ورلڈ فیمس تھی بلکہ ابھی بھی ہے پاکستان کا جو ایریگیشن سسٹم ہے ورلڈ وائٹ سب سے بڑا ایریگیشن سسٹم مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کا جو مین ایکنومک فیکٹر تھا وہ تھا ہماری ایگریکلچر اور ایگریکلچر کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے پانی پانی کے لئے پھر ہمیں دھریار چاہیے ہوتے ہیں یا کنال چاہیے ہوتے ہیں اب جو میجر ہمارے ریورز تھے ٹھیک ہے ان کا فلو کیونکہ ٹوپوگرافی ایسی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ تھوڑا اوپر ہے اور ہم تھوڑا پلین سائیڈ پہ آ جاتے ہیں اس لئے جو ریورز کا فلو تھا وہ انڈیا سے پاکستان کی طرف تھا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے پانی روک دیا ان نائنٹین فورٹی ایٹ انڈیا سٹوپ واٹر سپرائی ٹوپاکستانی کنال ٹوڈیمیج پاکستانی ایگریکلچر یہ جو سیکنڈ پوائنٹ لکھا ہوئے تو تب کیا ہوا کہ ہمارا ایگریکلچر جو سسٹم تھا وہ پورا پورا سٹوپ ہو گیا اب یہ یہ والا جو مسئلہ تھا یہ کافی عرصہ چلتا رہا پھر آیوب خان کے دور میں سپٹمبر نائنٹین نائنٹی سکسٹی میں جب پاکستان کا پریزیڈنٹ ایوب خان تھا اور ان کا پرائی منسر جوہرلال نہرو تھا انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا وائلڈ بینک کی اس پہ پلیٹ فارم پہ ٹھیک ہے جسے ہم انڈرس وارٹر ٹریٹی کہتے ہیں یا انڈرس بیسن ٹریٹی بھی کہتے ہیں اور اردو میں سے سنتہ اسمائیدہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کن کے بیچ میں ہوا تھا پاکستان کا پریزیڈنٹ ایوب خان اور انڈیا کا جو پرائی منسر تھا وہ کون تھا جواہرلال نہرو اور یہ وائلڈ بینک کے سپورٹ سے ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ جو چار ایسٹرن ریورز تھے جس میں بیاس راوی ستلج تھا بلکہ تین اور ان کا جو ایوریج یا اینویل فلو تھا ان میں پانی کا وہ 30 ملین ایکر فیڈ تھا وہ انڈیا خصے میں چلے گئے تھے اور جو تین میجر ویسٹرن ریورز تھے جس میں انڈس چناب اور جیلم جو تھا اور ان کا جو اینویل فلو ان میں تھا پانی کا وہ 80 ملین ایکر تھا وہ پاکستان خصے میں آگئے تھے تو یہ ٹریٹی پھر سائن ہوا تھا جس کے بعد یہ ڈسپیوٹ کام ہوا ختم ہو گیا then کشمیر ڈسپیوٹ کشمیر ڈسپیوٹ کو ہم الگ سے بھی پڑھیں گے فیلحال ہم اسے as an early problem دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم short کر کے پڑھتے ہیں تو اس کا جب ہم الگ سے lecture پڑھیں گے کشمیر ڈسپیوٹ کا کشمیر کاز کا تو اس میں ہم ساری ڈیٹیلز پڑھیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جتنے بھی تنازات ابھی تک ہو چکے ہیں وہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے فیلحال ہم اس کو as an early problem دیکھتے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے کشمیر جب پاکستان بنا تھا اور اس وقت کشمیر میں جو عبادی تھی اس کا 85% جو تھی پاپولیشن وہ مسلم تھی تو اصولاً کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانا چاہیے تھا لیکن وہیں ریڈ کلف نے کیا انڈیا پریشر یا انڈیا فیوریزم کی بیس پہ وہ انڈیا کو دے ریا تھا جس کی وجہ سے ابھی تک یہ disputed سٹیٹ بنی ہوئی ہے جس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کشمیر دسپیوٹ is the most important and unsolved problem کشمیر is the national part of پاکستان because at the time of partition 85% of the کشمیری total population was مسلم the ہندو ڈوگرہ رول who was secretly with government of india declared کشمیر as a part of india تو یہ ڈوگرہ رول اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ہم کشمیر ڈیٹیل کو ڈیٹیل میں پائے رہے ہوں گے پاکستان has continuously insisted that کشمیر must get their right of self determination but due to non cooperation of india کشمیر issue still remain unsolved then کچھ states ایسی تھی جن کو پرنسلی states کہتے ہیں ان کے یہ تھا کہ ان کو بولا گیا تھا کہ آپ neutral رہنے آپ خود بتائیں کہ آپ neutral رہنے ان کو مطلب option دیا گیا تھا آپ نے neutral رہنے آپ نے انڈیا میں جانا ہے یا پھر آپ نے پاکستان کا حساب بنے تو کچھ states ایسی تھی جنہوں نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن بعد میں کیا تھا کہ انڈیا نے ان سٹیٹس کو پر قبضہ کر لیا تھا جیسے یہ سٹیٹ ہو گئی جیسے 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 سٹیٹس 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 ریمین انڈیسائیڈ مسلم نواب جونانگر فیورڈ سنڈنگ پاکستان ٹھیک ہے تو جونانگر کے جو نواب تھے کیونکہ مجوریٹی مسلم کی تھی تو انہوں نے پاکستان کیسے بننے کے لیے فیورڈ اپنا اپنین دی تو اگست میں پاکستان بنا تھا تو آپ دیکھ لیں سٹیٹس تین مہینے بعد انہوں نے اس سٹیٹ پر قبضہ کر لیا تھا اپنی آرمی بیج اس طرح ہیدر آباد ایکن ورد رجیس ورد مسلم لیڈر نظام ورد ریمین انڈیپینڈنٹ جونانگر والوں نے کیا کیا پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا لیکن جو ہیدر آباد ایکن تھا ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے رسائید کیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے نیوٹرل رہیں گے تو یہ بھی تھا کہ کچھ سٹیپس ایسی تھیں جو کہ انڈیپینڈنٹ تھی یا پھر پاکستان کی اسے میں آئی تھی لیکن فورس بلی ان کو کیا کیا تھا انڈیا نے اپنے کبزے میں جائے لیا تھا ایکنومک پروبلمز ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو ہمیں ویلت ملنی تھی اتنی ہمیں نہیں پروائیڈ کی گئی تھی اس کے علاوہ کیونکہ جو میجر حبز تھے انڈیا کے جو کپیٹل تھا کولکٹا یا ڈیلی اس میں تھے سارے میجر بینک تھے وہ رول آؤٹ ہوتے سے آگے نکل گئے تھے اسی طرح ہر ایسا ڈیپارٹمنٹ جو کہ ایکنومی کو کنٹریبیوٹ کر رہا تھا ان سب ڈیپارٹمنٹ میں ہندوز میجوریٹی میں تھے تو ظہری سی بات ہے کہ جتنے بھی فیکٹر تھے وہ سارے انڈر ہندوز تھے تو جیسے ہی پاکستان بنا تھا تو بینک ہو گیا انڈسٹریز ہو گئیں ایمپورٹس کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایکسپورٹس کے لیے وہ ساری انڈر کنٹرول آف ہندوز تھیں تو اس وجہ سے جو پاکستان کو سٹارڈ میں ایکنومک پرابلم سفیس کرنی پڑی تھی وین پاکستان کیم ایڈو اگزیسٹنس اٹ موسٹلی ہمارے پاس جو ایریاز آئے تھے یہاں پہ کیونکہ انڈسٹری بھی نہیں تھی اور انڈر ڈیولپ ایریاز تھے اور جو ہمارا ایگری کلچر سسٹم تھا وہ اپسولیت تھا آؤٹڈیٹ تھا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس زیادہ مشینری بھی نہیں تھی اور نہ ہی مارڈرن ٹولز تھے کہ ہم اپنی اگری کلچر کو مور افیکٹیو کر سکیں تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ہم بیک ورڈنیس کی طرف زیادہ چلے گئے بیفور پارٹیشن بیفور پارٹیشن ہندوز بیٹیش گورنمنٹ بیٹیش منوپلی موپلی میں مانے آپ لوگوں کو بتایا ہو ہے ہندوز ہندوز بینک اور اندر فنانشل انسٹیٹویشن وہ لوکیٹی انڈین ٹیٹری تا میجر انڈسٹری وہ انڈسٹری تھی انڈیا یہ معنی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو بینک تھے اور انڈسٹری تھی وہ یا تو رول آؤٹ ہو تھی ہندوز سے یا پھر زیادہ تر انڈسٹری تھی انڈیا کا حصہ تھی اس لیے ہم زیادہ سٹارٹ میں ہمیں ایکنومک پرابلمز ہوئی اور ہم بیک ورڈنس کی طرف چلے گے ایڈمنیسٹری ٹیٹیو پرابلمز اس میں وہ ہی ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی کراچی کیپیٹل بنا تو ہمارے آفیسز میں چیئرز بھی نہیں تھی ایمن سٹیپل کے لیے پینز بھی نہیں بہت زیادہ ہوئی تھی پاکستان کیم انتو بین اندر موس تیریب کنڈیشن گورنمنٹ پاکستان کوڈ نہ گیت انف ٹائم تیم تیم ورکی ایڈمنیسٹری ماشینری بکیوز ایڈمنیسٹری بہت کانگریس تو کانگریس نے کیا کیا تھا جو چیزیں ہمیں ملنی تھی جتنی بھی تھی انہوں نے وہ نہیں دی تھی جس کی وجہ سے ہمیں سٹارٹ میں ایڈمنیسٹری پروپلم ہوئیں دا انڈین گورنمنٹ اپ ڈیلین سٹیٹیجی ان ٹرانسفرین گورنمنٹ سرونٹ این ایڈمنیسٹری ریکارڈ جو ایڈریویٹی تی سٹیویشن تو وہی بات دوبارہ آگی جو ایڈمنیسٹری اور گورنمنٹ مشینی رنیسٹری رنیسٹری ایڈمنیسٹری 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 پروپلم پاکستان آگی ایڈمنیسٹری کمپیتنیسٹری ایڈمنیسٹری ایڈمنیسٹری دو سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری ایڈمنیسٹریشن کتا وہ یہاں تھا کہ ہمارے پاس ایکسپرٹ بہت کام تھے جنہوں نے ہماری ایڈمنیسٹریشن کو چلانا تھا فردھر مور دیر ور نوٹ انف چیئرز ڈیبلز اور ایڈمنیسٹری سٹیشنری اور پیپر پنس فارد ایڈمنیسٹری پرپوسیز تو یہ بھی ایک ایشو تھا ہاوریور قیدی آزم پیڈ اس امیجیئیت اٹینشن تو سیٹنگ اپ ایڈمنیسٹری مشینیری اور ٹکا نمبر اف سٹیپس ٹو ایڈمنیسٹری پرپلم اف نیولی سٹیٹ تو قیدی آزم محمد علی جناز نے خود ہی اس کی ذمہ داری لی اور آہستہ آہستہ اس پہ کام کیا اور اس مسئلے کو اوہر کم کیا کانسٹیوشنل پرابلم اس کا تھوڑا اوریو میں آپ لوگ ان کو پہلے بھی دے چکا ہوں دوبارہ دے دیتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تب ہمارا اپنا کوئی آئین نہیں تھا ٹھیک ہے تو جو انڈین ایکٹ تھا نائنٹین تھرٹی فائیب والا ہم اسے یوز کرتے رہے تھے پھر کیونکہ جب بھی کوئی ملک بنتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ایک اپنا آئین ہو اور اس آئین کے مطابق ہماری گورنمنٹ بنا کریں اس آئین کے مطابق جو ہے ہماری جو لاز ہیں وہ بنا کریں تو سٹارٹ میں قید حضم محمد علی جنرل جب گورنر جنرل تھے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور ان کو تاسک دیا کہ آپ اپنا ایک آئین بنائیں لیکن انفرچنیٹلی جو ہے ان کو نہیں بن پڑیا ان سے تو تقریبا ہمیں اٹ لیسٹ نائن ایئرز لگ گئے تھے اپنا آئین بناتے بناتے تو نائن ایئرز بعد ہم نے اپنا ایک آئین بنایا تھا تو یہی چیز میں لکھیا ہے the time of establishment of پاکستان and the government of india act 1935 became the working constitution of پاکستان with certain adoption but the need of a constitution frame by the electric representative of Pakistan of the people was necessary for free people so the first constituent assembly was formed and was given the task to frame the constitution for the country but the constituent assembly failed to frame a constitution even in eight years lack of a permanent constitution created chances of corrupt interference in democratic progress of Pakistan تو یہ point ایک نوٹ کرنے والا ہے کہ جب تک ہمارا آئین نہیں بنا تھا اور اس سے پہلے جو ایک constituent assembly بنی تھی جس کا task تھا اپنا constitution بنانا انہوں نے کافی delay کر دیا تھا تو اس time frame میں یہ جو eight years کا time frame تھا اس میں ہی وہ دور تھا جس میں کرپٹ اناثر پاکستان کی سیاست میں آگئے تھے ٹھیک ہے پاکستان ہی 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 گوورنر جنرل کافی جنرل تو ظاہری سی بات ہے کہ گوورنر جنرل ہی جو ہے وہ مجر بندہ ملک کا تو پاکستان اس کے پاس چلی گئی تھی جو جو کرپٹ اناثر آئی تھے جو کہ گوورنر جنرل کی پوسٹ پہ رہے تھے ان کی وجہ سے پاکستان کو فیس ہوئی ہے وہ ہے پاور 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 ٹھیک ہے تو ویسٹ پنجاب میں جو تھا یہ الیکٹری سیٹی سیسٹم تھا ٹھیک ہے جو کہ انہوں نے ڈسرپٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے پاور 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 میں بہت ہوئی تھی تو اس میں وہی چیز رکھی ہوئی ہے دو ٹرانسفر مسلم مجوریٹی ایریا تو انڈیا اور آنفیر دی مارکیشن ٹھیک ہے الیکٹری سیٹی سیسٹم ویسٹ پنجاب آس دی سرپٹ ٹھیک آل پاور سٹیشن وار ایٹ منڈی اپ پری ڈومینیٹ لی مسلم مجوریٹی ایریا گفت بھارت تو منڈی کے ایریا میں ہمارا پاور سٹیشن تھے جس کی وجہ سے جو موسٹ آف آپ کہہ لیں کہ الیکٹری سٹی پاکستان کی تھی ادھر سے آنی تھی تو وہ ایریا جو تھا وہ ڈی مارکیشن یا انفیر باؤنڈری ڈسٹریبیشن کی وجہ سے بھارت کو دے دیا گیا تھا تو یہاں تک ہم نے آل موسٹ ادلی پراوروز دو دیکھ لئی ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے ڈیموکرائٹک جو اعراس تھے ان پہ ہم ڈیفرنس ریجیم سے دیکھیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈی ون سے لے کے ابھی تک جو ہے ابھی تک نہیں خیر ہم یا یا خان کے ریجیم تک دیکھیں گے یا آپ کہہ لیں عیوب سوری زرفکار علی بھوٹو تک کے ریجیم کو دیکھتے ہیں کہ کیا چینجنگ آئیں ہماری جو پولیٹیکل سٹرکچر تھی وہ کیسے چینج ہوتی رہی اور کون کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو اور ٹیک کیا تو ہم فرس ڈیموکرائٹک ایرہ دیکھتے ہیں جو کہ نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین فیفٹی ایٹ تک رہا یہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑی بہت انفورمیشن دے دوں کہ نائنٹین فیفٹی سکس کے آئین سے پہلے جو ایکٹ انڈین ایکٹ چل رہا تھا نائنٹین تھرٹی فائی کا اس کے اکورڈنگ جو ملک کی پاور ہوتی تھی وہ گورنر جنرل کے پاس ہوتی تھی تو گورنر جنرل جو ہوتا تھا وہ ہی مطلب آپ کہہ لیں دوسرے رفضوں میں پریزیڈنٹ ہوتا تھا جس کے پاس پوری پاور ہوتی تھی لیکن پریزیڈنٹ کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا پھر انیس سو چھپن کا جب آئین بنا تھا تب جو ہے وہ گورنر جنرل کی سیٹ کو ختم کر کے پریزیڈنٹ کی سیٹ دیتی گئی تھی تو چار گورنر جنرل تھے پاکستان کے یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہم جو آگے جنرل جنرل تھے سب سے پہلے جو تھے وہ محمد علی جنہ تھے خود دوسرا سرخارج ناظم الدین تھے تیسرا غلام محمد اور چوتھا سکندر مرزا چار گورنر جنرل تھے پھر سکندر مرزا ہی تھے کہ جب 1956 کا آئین بنا تھا اور پریزیڈنٹ پہ وہ شفٹ ہو گئے تھے گورنر جنرل کی شفٹ ہو گئی تھی پریزیڈنٹ پہ تو فرسٹ پریزیڈنٹ آپ کہہ لیں کہ سکندر مرزا ہی تھا اور سکندر مرزا ہی ایسا بندہ تھا جو کہ گورنر جنرل بھی رہا تھا اور پریزیڈنٹ بھی رہا تھا پرائم منسٹر سب سے پہلے جو پریزیڈنٹ ہم نے دیکھا وہ لیاکت علی خان صاحب تھے اور انہیں اساسینیڈ کر دیا گیا تھا 1951 میں اس کے بعد بنے تھے سر خاجہ نازم الدین دین ان کے بعد محمد علی بغرا بنے تھے ان کے بعد چودری محمد علی بنے تھے اور پانچویں نمبر پہ مطلب پرائم 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 ٹھیک ہے بائیسوہ نمبر ہے ان کا عمران خان کا پہلا پریزیڈنٹ آف پاکستان جو 1956 میں بنا تھا سکندر مرزا تھا سکندر مرزا کے بعد عیوب خان آیا عیوب خان کے بعد یایہ خان آیا یایہ خان کے بعد ظلفکار علی بھٹو اور جو کرنٹلی ہمارے پریزیڈنٹ آگے پیچھے ہوں گی تو آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے تو فرسٹ ڈیموکریٹک ایرہ میں وہیں لکھا ہو ہے کہ جب پاکستان کی پہلی گورنمنٹ بنی تو اس میں پرائم منیسٹر جو تھے وہ یاکت اللی خان بنے تھے اور گورنر جنرل جو تھے وہ محمد علی جینا صاحب خود پاکستان پاکستان کیا تھا کیا تھا جو ہم نے ابھی تک بھی دیکھا لی پرائم لی پرابلمز تھی کہ پاکستان ایک نام میں ایک جدویشیل پولیٹیکل سرکچر کی بہت سی جو تھی پرابلمز کو فیس کیا چیلنجز کو دیکھا پاکستان تھی ٹرائی تھی بیورکریسی اور آمد فورس ریسیٹل مواجیز جو لوگ انڈیا سے پاکستان میں آئے تھے اور پاکستان 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 ابھی یہی مطلب میں نے جیسے پیچھے بھی بتایا کہ قید عظم محمد لی جنا نے خود ذمہ داری لی تھی ان ساری چیزوں کو سٹیبل کرنے کی جو بھی ابھی تک ہم نے دیکھی ہے لیکن انفرچنیٹلی جب یہ پروسیس چل رہا تھا جب چیزیں سیٹ ہو رہی تھیں تب جینا ڈائیڈ سپٹمبر نائنٹین فورٹی ایٹ تو میں نے ایک ملپ شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا اب دوبارہ بتا دیتا ہوں جب پاکستان بنا تھا نائنٹین فورٹی سیون میں تب بائی پولر تھا ٹھیک ہے بائی پولر مین ایک سپر سوری یونی پولر تھا یونی پولر مین ایک سپر پاور تھی اور وہ تھی امریکہ اور پاکستان بننے کے فورٹی نائن میں رشیہ ایزے سیکنڈ سپر پاور آگی تو بائی پولر ہو گیا مطلب رشیہ اور امریکہ دو سپر پاور تھیں اب کیونکہ جو بھی ملک ہوتا ہے اس نے اپنی ایک فورن پولیسی بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تاکہ جو ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتی ہیں اور جو ان کی فورن منسٹری ہوتی ہے وہ باقی ممالے کے ساتھ کس طرح کی ریلیشنز رکھتی ہے جس سے ہم ایکنومکلی بھی سیکیورٹی وائز بھی فائدہ ہوتا ہے تو فورن پولیسی کیونکہ پاکستان جب بنا تھا تو تب ہم نیوٹرل تھے انہیں اس چیز کو کہتے ہوتے ہیں کہ ہم نون الائنڈ تھے کہ ہم نہ تو امریکہ کی طرف تھے اور نہ ہی رشیہ کی طرف تھے لیکن ہمارے پاس اپشنز تھے امریکہ سال تک چار یا پانچ سال تک جو پاکستان تھا وہ نون الائنڈ رہا مطلب یہ کہ نہ تو امریکہ کی طرف اس نے الائنمنٹ اپنی کی اور نہ ہی رشیہ کی طرف دین کیا ہوا نائنٹین فیفٹی تھری میں ہم نے اپنی الائنمنٹ کٹ لی تھی امریکہ کے ساتھ تو اس کے بارے میں نے تھوڑا آپ کو بتایا تھا پہلی کلاسز میں یہاں پہ چیز لکھے ہوئی ہے جاکت علی خان اسٹیبلشت فرنڈلی ریلیشن وید یونائٹی سٹیٹس ویزیٹ یو ایس ای نائنٹین فیفٹی تو تب صرف ویزیٹ ہی کیا تھا ہماری کوئی ان کے ساتھ الائنمنٹ نہیں ہوئی تھی پاکستان ارلی فرن پولیسی ویزی 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 نائنٹین ویزی نو فارمال کمیٹمنٹ تو ایدھر یونائٹی سٹیٹس اور یونیون آف سووییت سوشیل ریپرپلک یو ایس ایس آر جسے سووییت یونیون کہتے ہیں یا رشیہ آج کل کے دور میں اگر آپ نے سووییت یونیون کی ہسٹری پڑھنی ہے تو اس پہ میں نے ایک لیکچر بنایا ہو ہے میرا یو ٹھیک ہے وہ میں اس لیکچر کے لنک میں بھی پوسٹ کر دیتا ہوں اس کا لنک تو اگر آپ نے سووییت یونیون کی ہسٹری پڑھنی ہے تو آپ پڑھ سکیں گے وہاں سے ویسے شورٹلی میں بتا دوں کہ یونیٹی نیشن جو ہے امریکہ وہ سوری یونیٹی سٹیٹس وہ شروع سے ہی کیپٹالیسٹ ہے سٹیٹ کیپٹالیسٹ مینز کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں تجارت کریں اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں لیکن کیپٹالیزم میں یہ ایکوال ڈسٹریبیوشن آف ہوتی ہے کہ ہر چیز گورنمنٹ کینڈر ہوتی ہے اور پیسوں کی ایکوال ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ امیر غریب ایک ہی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں تو اس کی اگر آپ ایکزمپل دیکھیں تو وہ کیپٹالیزم کی تو امریکہ ہوگی اور جو کیمونیزم ہے اس کی وہیں رشیہ اور چائنا ہوگئے تو اگر آپ لوگوں نے سوویت یونین کو مزید پڑھنا ہو جو کہ 1922 میں بنی تھی اور 1991 میں ختم ہوئی تھی اور ان کے اور امریکہ میں کیا کلیش ہوتے رہے پھر پاکستان نے کیسے امریکہ کا ساتھ دیا افغان وار جو 1979 میں ہوئی تھی اور آلٹی میٹلی سوویت یونین ختم کیسے ہوئی 1951 میں وہ ایک تقریبا 15 منرز کا میرا لیکچر پڑھ ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان پاکستان آلائنڈ ایسیل ویڈ یونیتی ستیٹس ویڈ ملیٹری ایسیسٹن پاکستان پاکستان 1948 سے 1954 تک اس میں کیا ہوا کہ لیاکت علی خان کو اساسینیٹ کر دیا گیا تھا تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا خاجہ نازم الدین جو تھے ٹھیک ہے جو کہ ایک ایسٹ پاکستانی تھے وہ کیا بنے پرائیم منسٹر بن گئے اور غلام محمد جو تھے وہ جنرل بن گئے تھے اب کیا ہوئے تب دو ونگز بنی تھی ایک ایسٹ ونگ جو کرنٹلی بنگلہ دیش ہے اور ایک ویسٹ ونگ جو پاکستان ہے تو ایسٹ ونگ جو تھا یا ایسٹ پاکستان تھا وہ ایک صوبہ کنسیٹر کیا جاتا تھا پورا ٹھیک ہے اور جو ویسٹ پاکستان تھا اس کے ابھی چار صوبہیں یہ ہوتے تھے تو یہ جو خاجہ ناظم ونگ دین تھا یہ ایسٹ پاکستان تھا جو کہ پرائم منسٹر بنے تھے دوسرے پرائم منسٹر اور غلام محمد جو تھے یہ ہمارے کیا بنا تھا گوونر جنرل بنا تھا دوسرا گوونر جنرل بیچ میں جو خاجہ ناظم مدین تھے وہ تھوڑے عرصے کے لئے یہ گوونر جنرل بھی رہے تھے ٹھیک ناظم مدین ترائی تو لیمیت پاور جنرل تھے جو 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 گوونر جنرل ہے اس کی پاور کو کام کر دیا جائے اور یہ ایک ہی میں ممکن تھا جو ہم انڈین ایکٹ چلا رہے تھے نائنٹین تھرٹی فائی اس میں تھوڑی سی اس نے چینجنگ کر کے اس کی پاور کو کم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جیسے ہی غلام محمد کو یہ بات پتا چلی اب کیونکہ غلام محمد جو تھے وہ گوونر جنرل تھے اور جو خاجہ ناظم محمد محمد جنرل کے پاس جب گوونر جنرل غلام محمد کو پتا چلا کہ ناظم محمد ایسی حرکت کر رہے تو انہوں نے اسے دسمیس کر دیا تھا اور انہوں نے پھر خاجہ ناظم محمد بوگرہ کو انہوں نے سیلیکٹ کر دیا تھا جو کہ ایمبیسٹرز پاکستان تھے یونیٹی سٹیٹ کے غلام محمد ڈسمیسٹ ناظم الدین اور محمد بوگرہ پاکستان ایمبیسٹر یونیٹی سٹیٹ اس سلائیڈ میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ لیاقت علی خان کی اساسینیشن کے بعد خاجہ ناظم الدین جو ایک پاکستان کے لیڈر تھے وہ پرائم منیسٹر بنے اور غلام محمد جو تھے وہ گورنر جنرل بنے تھے لیکن بیچ میں کیا کیا جو پرائم منیسٹر ناظم الدین تھا انہوں نے کیا کیا کوشش کی کہ کسی طریقے سے انیس سو پینتیس والا جو ایکٹ ہے اس میں چینجنگ کر کے میں گورنر جنرل کی پاور کو کم کرا دوں اور یہ بات دیسائیڈ ہوا جب یہ ایرہ چال رہا تھا کہ پروینسز میں نہ الیکشن کروا جائیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ تھا کہ جنرل الیکشن کروا جائیں ان دا نائنٹین ففٹی فور پروینشل الیکشن ایج پاکستان مسلم لی واس روٹی بائی یونیٹی فرنٹ کوئلیشن ویچ سپورٹی پروینشل آرٹونومی تو ان الیکشن کا مقصد یہ تھا کہ پروینشل آرٹونومی دی جائے کہ ہر پروینس کو حق ہو کے وہ اپنا مطلب انڈیپینڈنٹی لے سکیں اب یہ جو یونیٹی فرنٹ کوئلیشن ہے جو مطلب دو تین پارٹی آپس میں مل جاتی ہیں جیسے کرنٹلی اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ آف پاکستان ہوئے وہ کوئلیشن ہے پی ٹی آئی کی اس کے علاوہ ایم کی ایم کی ٹھیک ہے پاپ کی اور بھی کچھ ایک تو ہیں عوامی پارٹی جو ہے شیخ رسید کی تو اسے کوئلیشن کہتے ہوتی تو جب نائنٹین فیفٹی فور کے یہ پروینچر الیکشن ہونے تھے پاکستان میں تب جو یونیٹڈ فرنٹ کوئلیشن ایک بنی تھی جس میں عوامی لیگ تھی ٹھیک ہے کریشک پراجہ پارٹی تھی دیموکریٹک پارٹی تھی اور نظام اسلام تھی یہ میجر پارٹی ملکہ انہوں نے اپنی کوئلیشن بنائی تھی جس یونیٹڈ فرنٹ کوئلیشن کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے تین میجر لیٹرز تھے پہلا جو تھا ایک حق تھا اس کے علاوہ حسین شہید سورورتی تھا اور مولانا بھشانی یہ تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک کوئلیشن بنالی جس ٹو کمپیٹ مسلم لیگ اور ہوا بھی ایسے ہی تھا the کوئلیشن نے دومینایٹی بی عوامی لیک ہوا گھلا محمد امپوز گوورنر جنرل رول پرونی 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 جب انہوں نے دیکھا گھلا محمد نے دیکھا کہ کوئلیشن بن گئی ہے ہمارے اگینسٹ اور ہم ویک ہو گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا گوورنر لگا دیا آفتر دا کانسٹوی انہوں ترائی کنٹرول گوورنر جنرل پاور گوورنر محمد دیکلی ای 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 دیزولد اسمبلی اور ای کیا ہوا کہ اتنی زیادہ جو فورس وہ رہی تھی کوئلیشن کی طرف سے بھی اور کیونکہ گوورنر جنرل کی بھی جو پاور تھی ای کانسٹوی اسمبلی وز انڈریکٹلی ای 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 مد 1955 بی دی وی پروینشل لیجسلیچرز دی مسلم لیگ دی لیجسل پارٹی وز نو لانگر دومینیٹ ای ای مور پارٹی انکلوڈنگ دوسر دی جنرل فرنٹ کوالیشن گیند ریپزنٹیشن تو جو یونیٹی فرنٹ کوالیشن بنی تھی جس کا میں بتایا جس میں چار میچر پارٹی تھی اور تین کے لیڈرز تھے تو وہ ایک دومیننٹ پارٹی کے طور پر اس نے زیادہ ریپزنٹیشن حاصل کر لی تھی اور مسلم لیگ بینگ پارٹی آف پاکستان وہ پیچھے رہ گئی تھی بوگرہ who had little support in new assembly was replaced by چودری محمد علی a former civil servant in west پاکستان and a member of مسلم league at the same time جنرل اسکندر میرزا became governor جنرل تو یہ ایک ایرہ تھا جس میں اسکندر میرزا جو تھے وہ governor جنرل بن گئے تھے اور چودری محمد علی ٹرم منیسٹر بن گئے تھے پاکستان کے the new constituent assembly enhanced a bill which became effective in october 1955 integrating the four west پاکستانی provinces into one political and administrative unit known as one unit تو جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تب دو wings تھی ایک east wing جو کرنٹ منگلہ دیش ہے اور ایک west wing جو کرنٹ پاکستان ہے اور east wing ایک صبح تھا اور west wing کے چار صبح تھے ٹھیک ہے جس میں پنجاب لوجستان سندھ اور کے پی کے تب وہ سرد کلاتا تھا تو اب کیونکہ جو bill پاس ہوتا تھا وہ صبحوں کے حساب سے پاس ہوتا تھا اب جو west پاکستان تھا اس کے چار صبح تھے اور east پاکستان کا ایک صبح تھا تو ان کو ہمیشہ ان سیکیورٹیز رہتی تھیں کہ آپ بل میں ہر چیز میں ایک صبح کنسیڈر کرتے ہیں اور west پاکستان کے چار ڈیفرنٹ صبحوں کو بجٹ دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ تو اب زیادی کرتے ہیں تو سکندر مرزا نے کیا کیا کہ جو چار صبح تھے west پاکستان کے یا west ونگ کے ان کو ایک یونٹ بنا دیا تاکہ ان کو ایک صبح کنسیڈر کیا جا سکے اور اسے نام دے دیا ون یونٹ کا بسکلی اس کا پرپس یہ تھا تاکہ پیریٹی دی جائے ایکوائلٹی دی جائے west پاکستان کو اور east پاکستان کو یہ نہ ہو کہ آپ east پاکستان کو ایک صبح کنسیڈر کریں اور west پاکستان کو چار صبحوں کی بیس پر اس کو بجھڑ دیں تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ویسٹ پاکستان تھا اس کے چاروں صبحوں کو ون یونٹ بنا دیا گیا دس چینج was کنسیڈر to give پاکستان پاکستان پیریٹی with the most more پاپولیس east پاکستان in the national legislature the assembly also produced پاکستان first constitution which was opted on march 23rd 1956 اور یہ ہماری جو تھی جو اسمبلی تھی جنہ نو سال کے بعد پاکستان کا پہلا آئین بنایا جو کہ march 23rd 1956 کو لگ ہوا it provided for a unicameral national assembly with 300 seats humanly divided between east and west پاکستان اب 1956 کا جو آئین بنا تھا تب ہماری جو parliament تھا وہ unicameral تھا اس کا ایک ہی house تھا parliament کا national assembly ٹھیک ہے اور نیشنل assembly کی جو seats تھی وہ صوبوں میں population کی بیس پہ دی جاتی ہیں ابھی بھی یہی ہے پھر 1973 میں جا کے parliament کے دو houses بنائے گئے تھے ایک جو upper house تھا وہ senate بنا دیا گیا اور lower house جو تھا وہ national assembly بنا دی گئی تو مطلب 1973 کے آئین کے بعد جو ہمارا یہ تھا یہ یونی کیمرل کی بجائے بائی کیمرل ہو گیا تھا اور دو houses بن گئے تھے national assembly اور senate یہ جب ہم یہ آئین ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہوں گے جو ہمارے آئین ہیں جتنے بھی constituents ہیں اس میں یہ چیزیں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے پاکستان اسلامی ریپبلک تھیک ہے مرزا اس جنرل جنرل تو یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے تا نیو چارٹر نارڈ بیرنگ پولیٹیکل انسٹیبلی کانٹینیوڈ بکاس نو سٹیبل مجوریٹی پارٹی مجڈ ان نیشنل اسمبلی ٹھیک ہے تو جب نیشنل پارٹی جو سب سے زیادہ ووٹ لے کے ڈومیننٹ نہیں ہوئی تو ڈیفرنٹ پارٹی نے مضلب ڈیفرنٹ پرسنٹیج کی بھی سیرز گین کی تو وہ ایک انسٹیبلی جو گورنمنٹ میں تھی وہ بنی رہی کیونکہ سٹیبل تب ہی ہوتی ہے گورنمنٹ جب کوئی ایک پارٹی میجوریٹی کے ساتھ پوائنٹ ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے باقی سارے رول بناتی ہے جب کوئی لیشن ہوتی ہے تو ایک پارٹی کو تحفظات ہوتے ہیں دوسری پارٹی پھر اس کو اپوز کر دیتی ہے اس طرح پھر یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے اور انسٹیبلی رہتی ہے پرائم منسٹر میں پرائم منسٹر بن گئے تھے حسین شہید سروردی فاؤنڈر آف عوامی لیگ آف پاکستان تو جب یونیٹڈ فرنٹ کوئلیشن کی میں بات گئی رہا تھا تب آپ لوگ ان کو بتایا تھا کہ عوامی پارٹی تھی اور جو تین لیڈر تھے اس میں حسین شہید سروردی تھا اور سروردی جو تھا عوامی مسلم لیگ اس کا پورا نام تھا اس کے وہ لیڈر تھے اس نے کیا پھر ایک کوئلیشن بنائی کوئلیشن کس کی اپنی پارٹی جو اس کی اپنی پارٹی تھی عوامی لیگ اور ایک ریپبلک پارٹی تھی جو کہ مسلم لیگ چھوڑ چکے تھے اور اس کا جو لیڈر تھا وہ فیروز خان نون تھا تو انہوں نے آپس میں مل کے ایک ریپبلکن پارٹی جو کہ ریبل آف مسلم لیگ تھی اور عوامی لیگ انہوں نے آپس میں مل کے ایک پرائم منیسٹر پرائننگ سپورٹ فیروز خان نون آپ کیونکہ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ حسین شہید سوروردی جو تھا وہ جو ریپبلکن پارٹی تھی فیروز خان نون والی اس کے ساتھ وہ الائنس کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو جب یہ پات پریزیڈنٹ مریضا کو پتہ چلی تو اس نے کیا کیا اسے ڈسمیس کر دیا اس کو فورس کیا کہ وہ ریزائن کر دے پھر پریزیڈنٹ سی ان دی کانٹری فرسٹ جنر الیکشن سکیجول فور نائنٹین فیفٹی نائن تو نائنٹین فیفٹی نائن میں جو ہمارے جنر الیکشن ہونے تھے اس سے پہلے ہی سہین مرزا نے ڈسمیس کر دیا تھا تو ایک اور کوئلیشن بنی تھی مسلم لیگ کے ساتھ جو کوئلیشن بنی تھی آئی آئی چندری گھر کی بنی تھی اور جو آپ کہ لیں عمام لیگ کے ساتھ بنی تھی وہ ریپبلکن پارٹی کی بنی تھی ریپبلکن پارٹی جر تھی وہ ڈومینیٹ کر گئی تھی پریزیڈن میرزا ریالائزنگ ہی ہی نو چانس آف بین ری ایلیک پریزیڈ این 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 پارلی منتری ڈیموکری سی پروکلیم مارش اللہ آن اکٹوبر سی آن نائی ٹی ایٹ جب میرزا نے دیکھا کہ جو عوامی لیگ اور ریپیبلیکن پارٹی کی جو کولیشن تھی وہ زیادہ مضبوط ہو گئی ہے ایز کمپیر ٹو مسلم لیگ اور جو آئی آئی جنرری گھر کی لیگ تھی کولیشن اسے تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب مجھے دوبارہ ری الیکٹ نہیں ہونے دیں گے یہ پریزیڈنسی کی سی پہ تو اس نے کیا کیا مارش اللہ لگا دیا تھا اکٹوبر سیون نائیٹین کفٹی ایٹ میں تو پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ جو جنرل الیکشن ہونے تھے ٹھیک ہے تو وہ بھی اس نے کینسل کرا دیئے مرزا سپورٹر بی جنرل محمد ایوب خان کمانڈر ان چیف آرمی چیف مارشل آرنسٹریٹر تو چیف مارشل آرنسٹریٹر یا پھر کمانڈر ان چیف آرمی جو جنرل ایوب خان تھے اس کو سکندر مرزا نے سپورٹ کیا اور ایوب خان فورس پریزیڈن تو ریزائن تو انہوں نے کیا کیا نائنٹین فیفٹی ایٹ میں پریزیڈن سنبھال لی کس نے ایوب خان نے اب یہ جو ایوب خان کا ایرہ ہے کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ ایمنٹمنٹ جو تھی دیپارٹمنٹل وائز بھی کانسٹیٹوینٹ وائز بھی اور جو دیولپمنٹ تھی سب سے زیادہ اسی کے ریجیم میں ہوئی تھی تو اس کو ہم الگ سے پڑھیں گے ڈیٹیل میں ایوب خان کے ایرہ کو پہلا مارشل اللہ تو لگایا اسکندر میرزا نے پھر اس کے بعد بیج میں کون آیا ایوب خان آیا ایوب خان نے مارشل اللہ لگایا پھر ایوب خان کے بعد یہایہ خان آئے پھر یہایہ خان نے چیز مطلب چینجنگ کی وہ ہم دیکھتے ہیں instead of ٹرانسفرنگ پاور to the Speaker of National Assembly as the Constitution dictated he handed it over to the Commander in Chief Army General آقام آم مجایہ خان who was the designated Marshal Administrator تو ہو یہ تھا کہ جو پاور تھی وہ آئین کے مطابق کیونکہ ہمارا 1956 جنرل آگام مریائیہ خان کو دے دی تھی تو انہوں نے اپنی یہ designation کو یوز کرتے ہوئے عیوب خان کو دسمیس کر کے 1969 میں پریزیڈنسی کو خود جو ہے وہ چوز کیا انہوں نے مارشلہ جب لگایا تھا تو اس کو زیادہ اکسپٹیبل کرنے کے لیے ہی دسمیس آلموست 300 سینئر سرویٹ ٹھیک ہے سینئر سیور سرویٹ جو تین سو کے قریب تھے ان کو اس نے کیا کیا دسمیس کر دیا ان ایڈنٹی فائی ٹھرٹی ٹھو فیملی جیٹ ورڈ ورڈ سیڈ کنٹرول آب آف 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 آرڈیننز کے بجائے منوپلیز اور جو ریسٹیکٹیو ٹریٹ تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس نے یونیورسل ایڈلٹ فرانچائز ووٹ کا بھی آئیڈیا دیا تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہیٹین ایر پلس ہوتے ہیں چاہے ان کا کوئی بھی کلر ہے کوئی بھی ان کا مذہب ہے یا جو بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ فری ٹو ووٹ ہوتے ہیں مطلب وہ فورک ان کے پاس پیریٹی ایکویلٹی ہوتی ہے کہ وہ ووٹ انٹروڈیوز کرایا تھا یایہ خان نے اب جب یایہ خان کو پتہ چلا کہ جو کیونکہ ابھی تک جو تھا وہ نیشنل اسمبلی یونی کیمرالی تھی نیشنل پارلیمنٹ یونی کیمرالی تھی مطلب ایک ہاؤس تھا نیشنل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی جو سیٹس ہوتی ہیں وہ پاپولیشن کی بیس پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں پروینسز میں صوبوں میں جب اس نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس جو ہیں وہ صوبوں میں پاپولیشن کی بیس پہ دی جانی ہے اور کیونکہ ویسٹ پاکستان کے پہلے چار صوبے تھے اب وہ ایک بنا ہوا ہے اور ایسٹ پاکستان بھی ایک بنا ہوا ہے تو دونوں صوبوں کو تو ایک ایک صوبہ کنسیڈر کیا جانا ہے نا دونوں ونگز کو تو اس نے کیا کیا جو ون یونیٹ اسکندر مرزا نے بنائی تھی وہ اس نے ایبالش کر دی تو وہ ون یونیٹ ختم ہو کے دوبارہ چار صوبے بن گئے اور پرپس یہی تھا کہ تاکہ چاروں صوبوں کو الگ الگ سیٹس ملے نیشنل اسمبلی کی اور یہ زیادہ ووٹ لے جائے تو فرسٹ پاکستان یہی لکھا ہے یا یا ڈیٹرنمنٹ دیٹ ریپرسنٹیشن انٹرنیشنل اسمبلی ووڈ بی ویسٹ آن پاپولیشن ان جولائی نائنٹین سیونٹیز ہی ایبالش دیوان یونیٹ دیار بی ریسٹورنگ دیار بی ریسٹورنگ جس کے کمپیر میں پورا ویسٹ ونگ تھا تو وہ سب سے بڑا صوبہ بنا اور ویسٹ ونگ میں پنجاب جو تھا وہ سب سے بڑا صوبہ بنا اور آبادی کی بیس پہ پہ پھر جو ایسٹ پاکستان پروینس تھا یا ایسٹ ونگ کا جو پروینس تھا اسے وان سکسٹی سیز تھی گئیں آوٹ آف تھری ہنڈیٹ ٹھیک ہے اور جو ویسٹ پاکستان تھا اسے وان تھرٹی ایٹ سیز ملی تھی اوورال دین کیا ہوا یا یا اوپن نگوشیشن اب یہی وہ دور تھا اسے ہم بعد میں بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ جب انہوں نے وان یونیٹ کو ختم کیا تو دوبارہ جو ایسٹ پاکستان تھا ان کے لوگوں نے اور وہاں کے جو لیڈرز تھے انہوں نے دوبارہ تحریکیں شروع کر دی کہ آپ نے دوبارہ ہمیں ایک صبح کنسیڈر کر لی ہے تو یہی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے وہاں پہ تحریکیں شروع کر دی پارٹیشن کی اور وہ بات بڑھتی بڑھتی جو ہے الٹیمیٹلیز افکار علی بھوٹو کے ریجیم میں کیا ہوا الگ ریفرینڈم ہوا اور پاکستان سے الگ ہو گیا تو اس سلائیڈ میں وہی چیز لکھے ہوئی ہے یہایا اوپن نگوشیشن وچھ مجیب ان ڈھاکہ پاکستان آرمی ونٹ انٹو ایکشن اگنس مجیب سیویلین فالورز اب ظاہر اسی بات ہے جب وہ مومنٹس کر رہے تھے تو مجیب الرحمان جو ان کی عوامی لیگ تھی وہاں کا وہ لیڈر تھا تو وہ اپنی کیا کر رہے تھے مومنٹس کر رہے تھے تو وہ سارے سیویلینز تھے تو ان کو رکنے کے لیے پاکستان نے اپنی آرمی بھیجی وہ ڈیمانڈر دائیس پاکستان بکم دائی گئی the عوامی لیگ لیڈرز تک ریفیوج ان کلپتہ and establish a government in exile انڈیا فائنلی انٹر وینڈ on دیسمبر 3 1979 and پاکستان آرمی سرندرس 13 days لیٹر east پاکستان ڈیکلی انڈیپنڈیس بگلہ دیش تو وہیں بات ہوئی کہ سارے سیچویشن کے بات انڈیا نے جب انٹر وین کیا تو اس کے بات جو ہے انفارچونیٹلی جو east wing تھی وہ الگ ہوکے پنگلہ دیش پائیں گئی تھی تو یہ overall lecture ہے آج کا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے جو کیوریز بغیرہ ہیں وہ لکھ لیں اس کے بعد ہم آج کا ایک جو online session کریں گے اس میں پھر آپ لوگوں کے جو بھی answers ہوں گے ان کو questions ہوں گے ان کو میں one by one answer کروں گا اور attend this بھی اسی time لوں گا okay جی thank you موسیقی موسیقی